حضور کی خدمت میں ایک شخص آل قانہ ہوتا ہے اور ارز کرتا ہے این ہو حبوں کا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں طیبانی نے اپنی موجب میں اس روایت کو لکھا ہے حضور نے فکر میں سوچ لے کیا بولا ہے اس نے کہا این ہو حبوں کا میں آپ سے پیار کرتا ہوں فکر میں پھر سوچ لے اس نے کہا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں فَاسْتْعِدْدْلِلْفَاперَ اگر مجھ سے پیار کرتے ہو پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ جو سیس طلی پہ دھرد نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے گی یاد اسلام کی قیمت اتنی تھوڑی نہیں ہے اسلام تو کبھی سر مانگتا ہے کبھی کربلا مانگتا ہے اسلام قیمتی دولت ہے قیمتی مطا ہے جتنا سستا سودا نہیں ہے اللہ قرآن میں فرماتا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے تم سے قبل لوگوں کو جن جھوڑا گیا اور انہیں پیس کے رکھ دیا گیا حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی بکار اٹھے کے مالک تری مدد کب آئے گی پھر ہم نے کہا بس میری مدد آیا چاہے گی عذیتیں دکھ مسائب آلام کن کن تکلیفوں سے لوگ نہیں گزرے امام رازی نے لکھا ہے مکہ سے لے کے تائف تک ستر ایسے لبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں آج تو ہم دین کے کہنے پر کچھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ڈاکٹر کہہ دے تو چینی چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر کہہ دے تو نمک چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر کہہ دے تو ہم مزخم غصائیں چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک بڑا پاکستان کا بیتری شخص ہے اس پر ایک انٹریو لگا تھا کسی ٹی وی چینل پہ تو وہ کہتا میں دو تین توس اور جو ہے وہ ایک دو انڈا لیتا ہوں دن کا بس یہی خربوں پتی لیکن مقصوم یہی ڈاکٹر نے کہا دیا سب کچھ چھوڑ دیا ڈاکٹر کہہ دو چینی بھی چھوڑ دیں ڈاکٹر کہہ دو گھی بھی چھوڑ دیں رب کہہ دو کچھ بھی نہیں چھوڑ دیں وما قدر اللہ حق کا قدرہ اللہ کی قدر کا لوگوں نے حق کی نہ جانا تو پھر دین اتنی بے تو اتنی بے قیمت ہے تو ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دو رب کے کہنے پہ نہ چھوڑو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جب تم اس کے ہو جاؤ گے کہیں ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں مجھے میں ہوں جب اپنا آپ بٹاؤ گے تو پھر دیکھو اکبال کہتا ہے نا کہ جب شیبے کی زبان پولتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ برگ گرتی ہے تو مسلمات کے کاشانہ پہ اور اوروں کے لیے ہورو کسور مومن کے لیے فقط ماد آئے ہور تو پھر جواب آتا ہے کہ تم میں کوئی ہورو کا چاہنے والا ہی ہے جلوائے تور تو موجود ہے کوئی موسا ہے کوئی ہو تو صحیح کوئی وہ جذبے لے کر کے آئے کوئی سب کچھ برباد کر دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے آمادہ تھے ہو اگر بدر میں تین سو تیرہ لوگوں کو رب نے فتح کا تاج پر نایا اور اس لن کو میرے رب نے یوم فرقان کہ کے پکارا تو جب دیکھو تو صحیح یہ سارے گھر بار نہیں چھوڑ کے آگے تھے بچے چھوڑ آئے بیویاں چھوڑ آئے ماں باپ چھوڑ آئے وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ فربان کر دیا اس شخص کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے ہم جو بدر کے موقع پہ خجوریں کھا رہا تھا اور خجوروں کی گٹلیں دوسری جیب میں ڈال رہا تھا حضور نے فرمایا اٹھو اٹھو اس جنت کے لیے جس کی ٹڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے تو اس نے کہا کہ ارض و حصہ مابات پلن زمین و آسمان سے زیادہ حضور نے فرمایا ہاں تو اس کی لاش پہ اتنے زخم سے تک پیچانا نہیں جا رہا تھا تو راہ حق میں لوگوں نے سب پچھلٹا دیا لوگوں نے سب کچھ کو عبان کر دیا اور ہم اللہ اس کے رسول کے کہنے پہ حرام چیزیں نہ چھوڑ سکیں اور پھر کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں برستی اللہ کی کرم نوازیاں ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی تم میں کوئی ہورو بچہ ہونے والا جلوہِ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تم اس طرح بن کے تو آؤ اس طرح آؤ تو سہی آنکھیں کھول کے اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں